اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز میں ہوں عبدالباسیت آج ہم بات کریں گے سپورٹسٹی ویلاز کے بارے میں اگر سپورٹسٹی ویلاز کی ٹوٹل کورڈ ایریا کی بات کی جائے تو یہ 350 سکیر یارڈ کے ویلاز ہیں اور ان میں اگر بیڈروم کے ہم بات کرتے ہیں تو 4 بیڈروم اٹیچ واش روم ہے اگر فرسٹ فلور کی بات کریں فرسٹ فلور پہ ایک ماسٹر بیڈروم ہے اس کے علاوہ ڈرائنگ روم ہے اور ایک سٹور دیا گیا اور نیچے جو واشنگ کے دیا وغیرہ دیا گیا اس کے علاوہ فرسٹ فلور کے ہم اگر ادھر بات کر لیں تو فرسٹ فلور کے اوپر 3 بیڈروم دی گئے ہیں اٹیچ واش روم دی گئے ہیں اور اس کے علاوہ ٹی وی لانچ دیا گیا ہے سپورٹسٹی میں ویلاز میں جو بیک سیڈ کی طرف انہوں نے لان بھی بنا کر دیا ہے بہریہ میں ایک تو فرنٹ پہ لان ہے جو بلکل آپ کی مین گیٹ جو ہے آپ کا جو ویلاز پر چیز کرتے ہیں اس کے بلکل مین انٹرنس کے پاس جو ہے گارڈن بنا کر دیا ہے بہریہ نے اس کے علاوہ سپورٹسٹی ویلاز میں بیک کی طرف جو بیک پہ جگہ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے لان بنا کر دیا ہے اگر اس کے سراؤنڈنگ ایریا کی بات کریں یا ان ویلاز کی لوکیشن کی ہم بات کریں تو سپورٹسٹی ویلاز بہریہ ٹون میں ایک ہی پریسینٹ ہے پریسینٹ 35 جس میں 350 سکیر یارڈ کے جو ویلاز ہیں اور ایک ہی ایسا پریسینٹ ہے جس کے اندر 4 بیڈروم ویلاز بہریہ نے بنا کر دیا ہے ادھر ان کے سراؤنڈنگ ایریا کی ہم بات کریں تو سراؤنڈنگ ایریا اس کا بڑا اچھا ہے یہ کچھ ویلاز جو ہے وہ بلکل رفیق ریکٹ سٹیڈیم کو فیس کر رہے ہیں اور بلکل ووکنگ ڈسٹنس پہ جو ہے وہ رفیق ریکٹ سٹیڈیم ہے بسکلی سپورٹسٹی ویلاز جو ہیں وہ تین کٹاگریز کے ویلاز ہیں ایک وہ ویلاز ہیں جو پریسینٹ 32 کی بلکل سامنے ہائٹریڈ لوکیشن پہ کچھ سٹریٹس ہیں جن میں 29ABCD سٹریٹ ہے اور روڈ گیارہ ہیں اور اس کے علاوہ شوپنگ گیلڈری جو پریسینٹ 33 کی ہے یہ ان ویلاز کے بلکل قریب ہے اور اس کے علاوہ ایک ایریہ اس کا وہ آجاتا ہے جو بلکل رفیق ریکٹ سٹیڈیم کی اپوزٹ سائیڈ پہ ہے جس میں سٹریٹ 1,2,3,4 یا روڈ 1,2,3,4, روڈ 5, سٹریٹ 10,11,12 وہ سٹریٹ جو ہے وہ آجاتی ہیں اس کے علاوہ کچھ اس کی جو لوکیشن ہے وہ بلکل پریسینٹ 31 کے ویلاز جو ہے 235 کے ریاد کے ان کے ساتھ آجاتی ہے اگر اس کے لوکیشن جو ہے اس کی بڑی اچھی ہے اور اس کے بلکل اوپوزٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ پریسینٹ 37 ایفل ٹاور جو ہے اس کا ویو جو کلیرلی نظر آتا ہے مین گیٹ سے اگر ڈسٹنس کی بات کر لیں مین گیٹ سے پروکسیمیٹلی 20 کلومیٹر کے یہ ڈسٹنس پہ ہے اور رائٹ نوہ ادھر فیملیز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو تینوں پورشن آپ کہہ سکتے ہیں اس کے جو پریسینٹ 32 کی اوپوزٹ سائیڈ پہ ویلاز ہائٹ کے اوپر ہے ادھر بھی اس ٹیم فیملیز رہ رہی ہیں سٹریٹ 1,2,3 سے لے کر تیرہ سٹریٹ تک بھی فیملیز رہ رہی ہیں روڈز 1,2,3,4,5 ان روز کے اوپر بھی جو اس ٹیم ہیں فیملیز رہ رہی ہیں اس کے بلکل ساتھ ہی پریسینٹ 31 کے ویلاز ہے سپورٹ سٹی ویلاز کی اوپوزٹ سائیڈ پہ پریسینٹ 33 ہے جسے 500 گز کے پروٹ ہیں اور ادھر بڑی تیزی کے ساتھ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور لوگوں نے پوزیشن لے کر گھر بنانا بھی سٹارٹ کر دیئے ہیں ادھر ایک ہمارے کسٹمر کا جو موسٹلی کویسٹن ہوتا ہے کہ یہ مین گیٹ سے ان کا ڈسٹنس بہت زیادہ ہے یا دور ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی یا الیکٹرک سٹی یا پانی کا جو ہے وہ بہت زیادہ ایشو ہے تو ادھر میں ایک بات کلیئر کروں گا کہ دیکھیں اتنی بڑی سوسائٹی ہے اور آنے والے ٹائم میں بہریہ ٹاؤن کراجی کو ایک ہی انٹرس نہیں دی جائے گی دو تین یا چار میکسیمم اور انٹرس بھی دی جائیں گی جو ابھی ریسنٹلی سننے میں آ رہا ہے جو پریکٹرلی طور پر میں نے خود چیز دیکھی ہے کہ بہریہ گرین کی طرف جو رستہ نکلتا ہے باہر کی طرف سیدھا وہ مین ہائیوے کے اوپر جاتا ہے تو وہ بہریہ نے ٹوٹل کارپٹ روڈ اسے بنا دی ہے اور کچھ شیریہ جو جہاں ابھی روڈ بننے والا رہتا ہے ادھر ایک گوٹ جو ہے وہ بھی ہے اور اس کے قریب جو ہے تھوڑا سا روڈ ابھی بننے والا رہتا ہے رائٹ نو اس کی ہم اگر پرائز کی در بات کرلیں سپورٹ شیری کی تو مینیمم ویلا جو آپ کو ہے وہ تقریباً ایک اٹھارا سوری دو کروڈ اٹھارا لاک دو کروڈ بیس لاک سے لے کر میکسیمم دو کروڈ ساٹھ پینسٹ لاک کی بریکنڈ میں آپ کو اچھا ویلا مل جائے گا ادھر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پریسنٹ تھرٹی ٹو کی اپوزٹ سائٹ پہ جو ویلاز ہیں جو ہرٹیڈ لوکیشن پہ ہیں ادھر ویڈ کی ریڈی ٹو موو ویلا جو آپ کو ہے وہ تقریباً دو کروڈ پینس لاک سے لے کر دو چالیس پنتالیس تک آپ کو جو ہے وہ ویلا مل جائے گا دو چالیس سے اوپر جو بھی ویلا آپ پریشیز کریں گے وہ کٹیگری میں آ جائے گا وہ کورنر ہو یا سیمی کورنر ہو یا پارک فیس وہ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ سٹریٹ ون ٹو تھری فور فائف سکس یا ٹین تک روڈ ون ہے روڈ ٹو ہے ادھر ہم بات کریں تو ادھر مینیمم جینرل ویلا جو اس ٹیم آپ کو ون فورٹی ون فورٹی فائف سے لے کر میکسیمم ٹو سکسٹی ٹو سکسٹی فائف تک آپ کو اچھا ویلا بائی کرنے کو ملے گا انویسمنٹ پرپس سے دیکھتے ہیں یہاں ہمارے وہ کسٹمر جن کی فیملی بڑی ہے ٹو ہنڈر سکیر یارڈ کے ویلا میں وہ نہیں رہ سکتے ان کو فور بیڈ ویلا جو ہے وہ چاہیے تو ان کو میں پریفر کروں گا کہ وہ سپورٹ سٹی ویلا کے اندر اس ٹیم بائی کرے اور آنے والے ٹائم میں اگر انویسمنٹ پرپس سے ہم اس پروپٹی کو دیکھتے ہیں تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہریہ کی پروپٹی اوورال بہریہ کی جتنی بھی پروپٹی ہے جس کا ریٹ جو ہے اچھا خاصہ بھوم کر رہا ہے اور سپورٹ سٹی ویلا ایسے ویلا پورے بہریہ ٹاؤن میں ایک ہی پریسنٹ ہے جس میں بہریہ نے جو ہے وہ فور بیڈ ویلا بنا کر دیئے آنے والے ٹائم میں انویسمنٹ پرپس سے ہم دیکھتے ہیں تو جیسے رفیق ریکٹ سٹیڈیم ریڈی ہو جاتا ہے جو سننے میں بات آ رہی ہے کہ دوہزار بائیس میڈ یا دوہزار تیس کے اندر جو ہے یہ بالکل ریڈی ہو جائے گا اور بقائدہ طور پر آپریشنل ہو جائے گا اور دومیسٹک یا انٹرنیشنل کوئی بھی در میچ ہو جاتا ہے رفیق ریکٹ سٹیڈیم کے اندر میں تو اس کے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی پروپٹی ہے وہ ویلاز ہو وہ پلوٹس ہو یا وہ فلیٹس ہو جو بحریہ نے بنا کر دینے ہیں اس کا ریڈ جو ہے وہ اچھا خاصا بوم کر جائے گا تو میں اپنے کسٹمر کے نوائٹ کروں گا کہ وہ انویسمنٹ بھی پریشنل تھرٹی فائیو کے اندر اس ٹیم کریں جن کا بجٹ اتنا ہے کہ وہ بڑی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سپورٹسٹی ویلاز اس ٹیم پرچیز کریں اور منیمم جو ہے ایک سال یا ڈیٹھ سال تک اس کا ویٹ کریں اور اچھا پروفٹسٹ ان کو اگین کرنے کو ملے گا اس کے علاوہ مزید معلومات کے لیے آپ سکرین پر دیئے گے نوے پر رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم